بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی ریالیٹ کی ویڈیو میں پہلے لگا چکا ہوں اس ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ دو تین ہی گھنے کے بعد ہماری کے ویڈیو آئے گی کیونکہ آج بھائی کچھ سینئے ایسے دیکھنے کو ملے ریالیٹ کے مطلق اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ آج سے یعنی کہ یار ایک افتہ ہو گیا میں اسی بات کے اوپر بول رہا تھا کہ الیکشن یا الیکشن کے فوراں بعد ریال میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے گا اگر کسی کے پاس دس ہزار ریال ہے تو وہ سمحال لے میں یہ بات کر رہا تھا وہ اگر اس ٹیم یعنی کہ الیکشن کے بعد چھوٹی جا رہا ہے تب یا الیکشن کے کچھ دن بعد جب وہ دس ہزار ریال بیجے گا آج کا ریٹ دیکھ لے اور اس ٹیم کا دیکھ لے خود ہی بھائی کلکولیٹ کر کے دیکھ لی جگہ آپ کتنا فائدہ ہوا میں یہ بات بول دوں پردیسی کوئی بھی کملہ نہیں ہے یہ کلیر ہے اب سن لیں میرے ایک دو باتیں جو بندہ پردیس میں آ جاتا اگر وہ کملہ بھی ہو جاتا ہے کملہ بھی ہو تو سیانہ ہو جاتا ہے یہ کلیر کر دوں میں پردیسی کوئی بھی نہیں کر رہا خاص کر میرے پرانے پردیسی بھائی وہ تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے میں بھی ان کو استاد مانتا ہوں یقین مانے کیونکہ کچھ باتیں ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتی ہیں مجھے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ اور اگر ہو سکے آپ کا کوئی بھی دوست بھائی احباب کہیں بھی گلف کنٹریز میں بیٹھا ہو یعنی مسکت کوئی قطر کمان دبائی وغیرہ شارجہ وغیرہ یا چاہے سعودیہ میں تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا وہ بھی آپ سے اتفاق میری یہ بات سے ضرور اتفاق کرے گا بہرحال اس خبر یعنی خبر کیا ہے بھائی اس موضوع کے اوپر بات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ بھائی مجھے یہ بھی کمنٹ کریں گے بھائی آپ خوش ہو رہے ہیں ریٹ بتا کر تو اور پاکستان میں تو مہنگائی بڑھے گی ظاہری سے بات ہے مہنگائی بڑھے گی جب ڈالر اوپر جائے گا ریال اوپر جائے گا تو پاکستان میں مہنگائی بیفنیلٹی بات ہے بڑھے گی لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں ہم جو پردیسی ہیں نا مہنگائی کا اثر سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہوتا ہے ابھی آپ بولیں گے وہ کیسے ہوتا ہے ہماری فیملی کا خرچہ پیچھے سے بڑھتا ہے پاکستان میں جیسے کہ دوسری فیملیز کا بڑھتا ہے اس کے بعد ہم نے جب چھٹی جانا ہے نا تو ہم نے جاتے سمیں ہر پردیسی بھائی نے بھائی کیا کرنے جاتے سمیں ایک آدھ سواری تو ہونی چاہیے نا پاس مثال کا طور پر کوئی سیونٹی بھائک لے لیں ایک سو پچی ہونڈا لے لیں مشہور مروف بھائک پاکستان میں یا کوئی ایسی بھائک تو وہ لیتا ہے چلو آنے جانے کے لیے زیادہ چلو گاڑی نہیں تو اچھا وہ بھائک لے گا تو اس کے اوپر کتنا ٹیکس ابھی ہے آپ بھائکوں کا ریٹ دیکھ لیں اس وقت میرے خیال ہے ایک سو پچی تقریبا نمبر وغیرہ اس وقت بات کریں تو دو لاکھ پچاس کے راؤن میں یا شاید اس سے بھی زائد کی ہو ایک سو پچی ہونڈا مشہور مروف بھائک پاکستان کی تو بھائی یہ ریٹ ہے اور وہ پردیسی جب جا کر خریدے گا تو وہ اس کے اوپر جتنے ٹیکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں پردیسی کو دینے پڑیں گے اور اوپر سے بھائی گورنمنٹ تو ہمیں ایک موبیل نہیں چھوڑتی ہے آپ بولتے ہیں تین چار مہینے کے لیے چلا لو اس کے بعد یہ بند ہے پھر فیملی میں موبیل نہیں آپ لے کر دے سکتے یہاں سے کیوں بند ہو جائے گا وہ فیملی بچاری کیا کریں اس میں وائی فی چلے گی بس سم تو چلے گی نہیں برحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہاں پردیسیوں کے ایک چیز کا فائدہ ہوتا ہے پردیسیوں کی جتنی بکستر میں مہنگائی ہوتی ہے اس حساب سے پردیسیوں کی سیلری بڑھ جاتی ہے ابھی آپ پوچھیں گے سوچیں گے بھائی سیلری کیسے بڑھ جاتی ہے وہ ایسے بھائی اگر ایک بندہ دو ہزار ریال ایک مہینے کے بچا رہا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور دے پردیسیوں کو زیادہ بھی بچاتے ہیں بندے سے کم بھی بتاتے ہیں لیکن میں مثال دے رہا ہوں دو ہزار ریال اگر بندہ ایک بندہ پردیس میں بچاتا ہے نا تو وہ اگر آج سے دس پندرہ دن پہلے کی بات کر لیں ایک ہفتہ پہلے کی بات کر لیں تو اس ٹائم دو ہزار بھیج رہا تھا تو یہ تہتر پچاس ریٹ تھا اور آج تقریباً تہتر ستر اسی چوہتر کے قریب ہو چکا ریٹ اور کل ہو سکتا ہے چوہتر پلس میں ہو جائے ٹھیک ہے تو بھائی اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تو دو ہزار ریال ایک بندہ ایک ہفتہ پہلے بھیج رہا تھا اس کا اور ریٹ تھا ایک ہفتہ بعد بھیجے گا یا دس دن کے بعد بھیجے گا اگر ریٹ بڑھ گیا تو بڑھے گا یار تو بھائی دیکھیں اس کا پانچ سات دس ہزار ساتھ میں مزید بڑھ گیا ٹھیک ہے تو بھائی پاکستان میں اس حساب سے منگائی ہوئی پردیسی کی اس حساب سے سیلری بڑھ گی یہ کنفرم بات ہے سیلری بڑھ جاتی ہے اچھا امید آپ کو بات یہ سمجھ آگئی ہوگی باقی آپ کمیٹ میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اچھا جی بات یہ ہے کہ ابھی میں جس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں بور رہا تھا کہ الیکشن یا الیکشن کے بعد ساری ڈالر اینڈ ریال اوپر جائیں گے پردیسی بھائی میں نے دس ہزار کی مثال دے کر بولا تھا کہ دس ہزار کسی کے پاس ہے تو وہ سیف کر لیں میں بات یہ کر رہا ہوں جو بندے سٹاپ کی ہیں پاکستان میں ریال اینڈ ڈالر لے کر سٹاپ کرتے ہیں وہ غیر قنون نہیں ہے کلیر کر دوں میں ہم میں پردیس والوں کی بات کر رہا ہوں جو ہم یہاں پر اپنی محنت کرتے ہیں کماتے ہیں وہ ہمارے ہیں بھائی اپنی محنت سے کمائے ہوئے ہیں ہم ابھی پاکستان بھیج دیں ساتھ چھٹی آ رہے ہیں اس ٹیم لے کر آجیں یا بھائی ایک مہینہ ٹھائر کے بھیج دیں وہ ہماری مرضی اس کے اوپر گورنمنٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اچھا جی بات یہ ہے کہ دس ہزار میں نے مثال دیتا تھا ابھی بندہ ہے بھیج رہا تو آج سے چند دن کے بعد ریال اوپر جائے گا اس ٹیم دس ہزار بھیج دیں تو اس کو ڈیفنیلٹی بات ہے بھائی پتا چل جائے گا مجھے کتنے ہزار کا فائدہ ہوا شاید ہو سکتا ہے ایک لاکھ تک بات چلی جائے برحال ہزاروں کے حسابی فائدہ ہو جائے تو کم نہیں ہے تو ابھی ریٹ بڑھنا شروع ہو چکا ہے میں ایک خبریں کچھ دیکھ رہا تھا آج پاکستان مارکٹ سے ریلیٹڈ بھی کہ بھائی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ڈالر میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے تو بھائی آپ سیدھی بات ہے جب ڈالر پاکستان میں اوپر جائے گا پاکستان میں مہنگائی بھی ہوگی اور ریال بھی اوپر جائے گا یہ کنفرم ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے پانچ سات دن میرے نزدیک ویٹ کریں دیکھیں اچھا خاصا ریٹ بڑھے گا پھر سینڈ کریں گے میں آپ کے ساتھ ریٹ کی ویڈیو تو روز لگاتا ہوں تو پھر اس مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتاتا بھی رہوں گا کلکولیٹ کر کے کہ ابھی ہمیں کتنے ہزار کا فائدہ ہو رہا ہے کیا معاملات ہیں تو آپ کو میں جو ریال ریٹ کی ویڈیو لگاتا ہوں اس میں اس کو کلیر کر دیا کروں گا باغی ابھی میرا یہ ماننا ہے ریٹ بڑھنا شروع ہو چکا ہے پردیسی بھائی چند دن ویٹ کر لیں مزا آئے گا